مزبوط اور پائیدار روایتی دالی لوہے کی چادر کو پروسس کر کے بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے لوہے کی چادر کو مشین کی مدد سے چھوٹی چھوٹی شیٹس میں کٹا جاتا ہے ان شیٹس کو پریسٹ مشین میں رکھ کر تالے کے سائز کے مطابق لوہے کے ریلز بنائے جاتی ہیں لوہے کی ریلز میں ایک اور مشین کی مدد سے ڈریل کر کے سراہ کیے جاتی ہیں دالے کے سامنے لگنے والی ریلز پر مشین کی مدد سے لوگو سٹیمپ کیا جاتا ہے ایک مشین کی مدد سے تیار ہینڈلز میں سڑاک کیا جاتے ہیں اور دوسری طرف تالہ لوگ کرنے والی کنڈی کے ایجز تیار کیا جاتے ہیں تیار پرزوں کو اسیمبلی سیکشن بھیجا جاتا ہے جہاں متعدد کاریگر بیق وقت مختلف سائز کے تالے تیار کرتے ہیں تالے تیار کرنے کے لیے دو، تین یا پھر چار چار ریلز کو ملا کر دو دو سیٹس بنائے جاتے ہیں تیار سیٹس کو صاف اور چمکدار بنانے کے لیے پالشنگ سیکشن میں بھیجا جاتا ہے جہاں کاریگر مشین کی مدد سے ان کی رگڑائی کرتی ہیں اسیمبلی سیکشن میں ان سیٹس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے پرزوں اور سپرنگ کی مدد سے تالے کی مشین بنا کر لگائی جاتی ہے جس کے بعد پورے تالے کو اسیمبل کر لیا جاتا ہے موسیقی آخر میں تیار تالوں کو پاکنگ سیکشن میں بھیجا جاتا ہے جہاں ایک ماہر کاریگر تالوں کی ورکنگ کالٹی اور ویجول کالٹی چیک کرتا ہے تالوں کو چابیوں سمیت پہلے پلاسٹک بیگز اور پھر گتے کے ڈبوں میں پیک کر کے نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ بیرونے ممالک میں بھی سپلائے کیا جاتا ہے with the proud tag of made in pakistan موسیقی